بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا بولے حضرت منی کے جراسیم کو بڑھانے کے لیے اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے شکرانوں کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی نسخہ ہو جو کہ تھوڑا سستہ ہو تو وہ آپ ہمیں بتا دیں جس سے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے علاج کر لیں کیونکہ شکرانوں بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں منی بلکو پانی کے طرح پتلی ہو چکی ہے جس سے منی بھی گھاڑی ہو اسپرم کاؤنٹ بھی بڑھتے رہے ہیں شکرانوں بھی بڑھتے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہو ہیں بیچارے جن کے شادی کو دو سال تین سال پانچ سال دس سال ہو چکے ہوتے ہیں اور علاج بھی بہت جگہ سے کر لیتے ہیں لیکن جو دوا ملنی چاہیے تھی وہ مل نہیں پاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں روپے کی دوائی ایک طرف ہوتی ہے اور جس سے فائدہ ہونا ہوتا ہے چاہے وہ دس روپے کی ہو اس سے انشاءاللہ تبارک ابتالہ فائدہ ہو جاتا ہے اللہ نے جس جڑی بوٹی سے شفا لکھی ہوتی وہاں سے مل جاتی ہے تو اس لیے کم چیزیں ہیں اسے ہلکے میں مت لینا اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے شفا ملے گی اس پر کاؤنٹ بڑھیں گے منی گاڑی ہوگی اور آپ کی مراد بھی پوری ہوگی آپ کے گھر اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھئے گا نسکہ کیا ہے جراسیم کو بڑھانے کے لیے سالم مصری آپ کو لینا ہے پچاس گرام موسری سفید یہ آپ لی لیں پچاس گرام مغزے پمبادانہ یہ آپ لی لیں پچاس گرام چلکہ سب گول یہ آپ لی لیں پچاس گرام ٹھیک ہے سارے کے سارے برابر وزن آپ کو لی لینا ہے سب کا برابر وزن ہونا چاہیے اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے کھانے کا طریقہ ہے وہ اور سمجھ لی جیگا دیکھئے چلکے کے علاوہ سب کو باریک کوٹ پیس کر کے اس کا باریک سفو بنا لیں اور بعد میں چلکہ سب گول جو ہے مکس کر لیں سمجھ لیں چلکہ سب گول کو مکس کر لیں ایک تولہ روز دودھ میں کھیر پکا کر کھانا ہے رات کو سوتے ٹائم جو ہے سونے سے پہلے ایک تولہ لینا ہے اور اس کی دودھ میں آپ کو کھیر پکا کر کے کھا لینا ہے اور گھی اور اس میں چینی بھی ملا سکتے ہیں ہلکی ملدار میں دیسی گھی جو پیور ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آپ ملا سکتے ہیں اور ہلکی پھلکی چینی بھی ملا سکتے ہیں چینی تو آپ ملا سکتے ہیں اگر اس کی جگہ مصری آپ ڈال لیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی کوزے والی دھاگے والی تو یہ کرنا کتنے دن ہے کھیر کتنے دن آپ کو کھانا ہے تو دیکھیں یہ کھیر آپ کو مسلسل ایک مہینہ کھانا ہے سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ریپورٹیں اپنی کرا کر کے اپنے گھر پہ رکھ رکھی ہیں اس پرمکاؤنٹ کے کسی کے بیس پرسنٹ کسی کے دس پرسنٹ کسی کے نیل اور کسی کے جو ہے چالیس پرسنٹ اس پرمکاؤنٹ رہتے ہیں تو یہ ایک مہینہ یہ کھیر کھائیے گا کھانے کے بعد پھر ایک بار اپنا چیک آؤ کرا آئیے گا ریپورٹ کرائیے گا پھر اس میں دیکھئے گا کہ جراسیم آپ کے بڑے ہیں یا نہیں بڑے ہیں منی گاڑی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ انشاءاللہ چل جائیں گے اور دوسری بات یہاں پر اور بتا دوں بہت سارے لوگ یہ بھی بات پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ بتاتے ہیں تو اس میں ہم بستری کا پریج رہے گا یا نہیں رہے گا بی بی سے ملاقات کرنا ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھئے ہم بستری اس میں آپ کھائیں گے تو کم سے کم دس سے پندرہ دن کا اس میں آپ کو وقفہ لینا ہوگا سمجھ رہے ہیں دس سے پندرہ دن کا وقفہ لینا ہوگا اس میں گیب کیجئے گا اس کے بعد ہم بستری کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے اس پر میں کاؤنٹ بھی بڑھیں گے منی بھی گاڑی ہوگی اور آپ کے من کی مرادہ بھی پوری ہوں گی اس میں جو پریج رہے گا وہ گرم اور ترش اسیہ سے پریج رہے گا یعنی گرم چیزوں سے اور جو کھٹی میٹی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ کو پریج کرنا ہے وہ چیزیں استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے تو یہ بڑا ہی کامیاب نسکہ ہے بڑا ہی کارگر نسکہ ہے جس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے اس نے اس کے بعد میں تعریف کی ہے الحمدللہ اور جب بھی ریپورٹ کرائی ہے تو ریپورٹ کرانے کے بعد جب دیکھا گیا ہے تو اس کا الگ ہی ریپورٹ کے اندر جواب آیا ہے